ناظرین ویلکم بیک ٹو دنیا ٹوڈے دیکھیں جی دو ایشوز میری نظر میں تو آتے ہیں انٹیلیجنس ظاہر ہے ہمارے پاس انٹیلیجنس تو نہیں ہے کہ کیا تھرٹ ہے وہ رانہ صاحب بہتر سمجھتے ہیں ایک جو اٹیک ہوا ہے اسلامباد میں وہ اسلامک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اور اس کے گرلز کیمپس پہ گرلز کیمپس پہ تو ہوا ہے لیکن اسلامک یعنی لبرل یونیورسٹیز ہیں اور یونیورسٹیز ہیں اسلامباد میں جہاں پہ زیادہ کوئی ایڈوکیشن تھا یہ وہ وہاں پہ نہیں اسلامک نام کے ساتھ ہوا جہاں گھسنے کا موقع ملے وہاں گھسنے یہ بھی ہو سکتا ہے نا کیونکہ خواتین پڑتی تھی اس کے اوپر تو ہم یعنی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ انہیں کس چیز نے موٹیویٹ کیا لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کیا وہ کم ٹریجڈی ہوگی کہ پچاس ایسے لوگوں کی ڈیتھ ہو جو گورنمنٹ سکول میں تھے پشاور میں جو اٹاک ہوئی اور جو مینا میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ مینا بزار بلکہ وہ ایسی جوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں بلکہ جو کہ زیادہ جہاں پہ لو انکم گروپ کے لوگ جو کلاسیز ہیں وہ جاتی ہیں مثال کے طور پہ مینا یہ جو پشاور میں ہوا تھا وہ ایک ایسی لوکیلٹی جہاں پہ اکثر لو انکم گروپ جو ہے کلاس کے لوگ جو ہیں وہ شاپنگ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کیا ان کا طریقہ ہے لیکن لگتا یہی ہے کہ بلکل نون پروفیشنل اپروچ ہے گارمنٹ کا یہ جو اتنا بڑا جو سیکیورٹی اس کے اندر اگر ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے تو یہ ایکسپرٹیز ایکوائر کر سکتے ہیں انٹرنلی ایس ویل ایس انٹرنیشنلی سیول سوسائیٹی کو ان کو انبورٹ کرنا چاہیے ایڈونٹ نو کہ جو انہوں نے یہ سیکیورٹی کمیشن بنایا اس کے اندر یہ ایڈوکیشن کا جو یہ بات کرے ہیں اگر اس کے اندر یہ جو پرائیویٹ سکولوں کے جو اسوسییشنز ہیں پبلک سکولوں کے جو نومینیز ہیں ان کی ریپریزنٹیشن ہے یا نہیں ہے مجھے لگتا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک پالیسی ہونی چاہیے کیونکہ جو فینومینا ہے اس کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں ہم اس کا فائر فائٹنگ سے یہ مسئلہ حرل نہیں ہوگا ہمیں اس کی جو اس وقت جو اس کی روٹ کاز ہے جو یہ ملیٹنسی ہے اس کے اوپر ہمیں ایک پالیسی چاہیے آپ نے احترازات سنیں ڈاکٹر فرزانہ باری کے بھی یا بابر ستار کے بھی جو اشارہ کرتے ہیں کہ اسلامی یونیورسٹی اسلامباد میں جو حملہ ہوا پھر پشاور میں ایک غریب لوکیلٹی میں جس طرح سے حملہ ہوا اور ابھی ابھی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے ڈیٹیلز ہمارے سامنے نہیں کہ آج بھی پشاور میں کوئی اس طرح کا حملہ جو ہوا ہے تو یہ جو کیٹیکرائزیشن کی آپ بات کرتے ہیں وہ کوئی اتنا آسان کام تو ہے نہیں اس میں دوسرے میں زیادہ یعنی تفسیر تو آن ائر نہیں کرسکنے گا لیکن اسلامی یونیورسٹی میں جو اٹیک ہوا ہے اس کی کچھ اور ڈیزنز بھی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اب جب سے آپریشن راہ راز کامیاب گواہ اور اس کے بعد آپریشن راہ نجاز شروع ہوا ہے تو اب ان کے کچھ حملے ایسے بھی ہیں کچھ اٹیک ایسے ہیں جو کہ ان ڈیسکریشن ہیں یعنی پہلے آپ نے ان کے جو جسے بھی اٹیک سے ان میں بقیدہ ریک کی منصوبہ بندی اور بہت ساری چیزیں جن کا اس وقت ذکر کرنا مناسب نہیں ہوگا وہ ساری چیزیں ہمیں ملتی تھی لیکن اب جو ہے ان ڈیسکریشن جو ہے نا وہ کچھ کام اس انداز سے کر رہے ہیں کہ اگر کچھ نہیں ہو پڑتا تو جہاں پہ ہوتا ہے وہ ہم کر دیں لیکن اس میں میں یہ کر دوں کہ جو ہم نے یہ ایڈوکیشنل سکورٹی کمیشن بنایا اس میں ہم نے تمام سکولز کو جو بڑے چینز ہیں ان کو ہم نے نمائنگی دیا اس کے بعد عدیب جعبدانی صاحب آپ کے ساتھ تھے یہ بھی اس کے ممبر ہیں یہ کاشر مرزا صاحب ہیں وہ یہ تمام جو پرائیوٹ سکولز ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً ان کے چالیس ہزار سکولوں کی وہ نمائنگی کرتی ہے ان کی جو تنظیم ہے اسی طرح سے جو عدیب جعبدانی صاحب ہیں یہ بھی بہت بڑے حصے کی نمائنگی کرتے ہیں تو یہ ممبر ہیں اور یہ جو سکورٹی کمیشن ہے یہ اتنا پاورفول ہے جس دن اس کی پہلی میٹنگ میں رکھا کہ یہ وارگ سرو گیڑ جو ہے نا اس کو چھوڑ دیں یہ ہم جو ہے نا اس کو یہ ایکسیس ہے اسی دن انہوں نے اس کو آف کر دیا یہ چھوٹے سکول جو تھے جو پری سکولنگ جن کو کہتے ہیں یہ انہوں نے ایک دن لاسٹ میٹنگ میں فیصلہ کیا جی ہم ان کو کل کھولنے کیلئے جا رہے ہیں گورمنٹ نے کوئی اتراز نہیں کیا اب بھی اگر جو ہم انتظامت کر رہے ہیں اچھا رانا صاحب میں ایک اور ایشو پہ اس میں آنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لاو منسٹر بھی ہیں پنجاب جیسے بڑے صوبے کے چھپن سے ساٹھ فیصد پاکستانی عبادی اس کے آپ لاو منسٹر ہیں اور میرے صاحب بابر ستار صاحب ہیں جو بڑے ایک انٹیلیجنٹ اپکمیں یہ مطلب لیگل یعنی مائنڈ ہیں جو آپ ہمیں کانسٹ ڈسکس کر رہے تھے اس پروگرام کے پہلے سے کہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی ریاست کو کوئی افیکٹیف کنٹرول نہیں ہے اس کی کوئی مانیٹرنگ ایبیلیٹی نہیں ہے ہمارے صاحب پنجاب کے لاو منسٹر ہیں اس میں قانونی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے اس میں کچھ اوڑا سا پتائیں گے کہ مومنٹ او میننڈ میٹریل پہ ریگولیٹ گورنمنٹ کیسے کر سکتی ہے دیکھئے جی ایٹین ایٹی فور کا ایک ایک اسپلوسفز ایکٹ ہے نائنٹین او ایٹ میں بھی ایک اسپلوسفز سبسنٹس ایکٹ ایک اور بنا ہوا ہے اب یعنی یہ اتنا زیادہ مٹریل جب بھی ہمیں پتا چلتا ہے جی دھائی سو کلو ادھر سے نکل آیا ساڑھے چھے سو کلو وہاں سے نکل آیا کیا گورنمنٹ یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم اسے ریگولیٹ کر رہے ہیں یہ تو بالکل لائسنس ایکٹیوٹی ہے کوئی جو عام پتاخے ہیں شادیوں والے یہ بھی آپ نہیں رکھ سکتے جب تک آپ نے لائسنس نہیں لیا تو یہ کہاں سے مٹریل پروڈیوس ہو رہا ہے یہ پوزیس نہیں کر سکتے آپ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے مینفیکچر نہیں کر سکتے اس کے اوپر کیا کنٹرول ہے سو اس وقت آپ کو اپنے ٹولز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس جو لاز ہیں وہ سفیشنٹ ہیں کے نہیں ہیں اور پھر ان لاز کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے کے نہیں گاڑیوں کی ہم نے بہم بات کر رہے تھے کہ ایک پولیس والا گھر کھڑا ہے اور اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ گاڑی چوری کی ہے یا نہیں چوری کی تو وہ گاڑیوں کا ڈیٹا بیس کیوں نہیں بن سکتا جو پکٹس کے اوپر لوگ کھڑے ہیں وہ فوراں دیکھ سکیں کہ جی اس گاڑی کا ڈیٹا بیس ہمارے پاس یہ مشین ہے اور اس میں آپ کو فوراں فوراں الیکٹرونکلی آپ یہ ڈیٹا بیسز جنریٹ کر سکتے ہیں سو یہ کچھ تو بڑی مٹیریل چیزیں ہیں اس میں اگر ہم کوئی قانونی تبدیلیاں لے کے آ سکیں اس کے پر میں کیا کہیں گیا جن چیزوں کی نشاندی کی ہے بلکل درست ہے کہ ہمیں کچھ قوانین میں بھی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے امنمنٹ کرنے کی ضرورت ہے بہت ساری جگہوں پر ہم نے رولز کو امن کر کے فوری طور پر ان معاملات کو ہم آگے لائے ہیں لیکن اس میں میں یہ ارز کروں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب میں اس بات کو پوری تفصیل سے کر کے یعنی لوگوں کو اپریہنسیو نہیں کرنا چاہتا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے پندرہ بیس دنوں میں ایک آدمی جو ہے وہ لیلا انٹرچینج پہ ایکسپلوڈ ہوا ہے ایک آدمی جو ہے بابو صاحبو انٹرچینج پہ جو ہے وہ ایکسپلوڈ ہوا ہے اور یہ اس وقت ہوئے ہیں جب ان کو جو ہے وہ چیک کیا گیا لاہور شہر کے اندر سے بھی ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو پکڑا ہے اگر ان کو نہ پکڑا جاتا تو کسی نے کسی جگہ پہ جو ہے وہ ٹیررس انسیڈنٹ کا جو ہے وہ سواب بن سکتے تھے تو ان ساری چیزوں کے اوپر پوری یہ تو نہیں بتایا جاتا تھا کہ ان کے اوپر کون کون سے سٹیپ لیے جا رہے ہیں لیکن جو بھی ممکنہ سٹیپ ہیں وہ تمام لیے گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کا جس طرح سے فوکس پشاور پہ ہے اسی طرح سے ان کا پینڈی پہ ہے اسی طرح سے ان کا لاہور پہ ہے لیکن اب وہ یعنی پشاور پہ ہے لیکن رانہ صاحب ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ریجسٹرڈ اونر وحیقل جس طرح برطانیہ اور امریکہ میں جس کی گاڑی جس کے نام پہ ریجسٹرڈ اونر ہوتا ہے یا آثارائز جو اس کا وحیقل اونر ہوتا ہے یہ ڈرائیور ہوتا ہے یعنی بیوی کی ہزمنڈ اور ہزمنڈ کی بیوی گاڑی نہیں چلا سکتی اگر دونوں گھر میں گاڑی ہوتی ہے جب تک کہ آپ ریجسٹرڈ کیپر نہیں ہوتے آپ یہ قانون کیوں نہیں لے کے آتے کہ ریجسٹرڈ کیپر ہو یا آثارائز ڈرائیور ہو درست ہے کہ یہ فیل حال جو ہے فیل حال تو یہ ایسے نہیں ہے لیکن اس کو لانا چاہیے اور اس کو لانے کے لیے میں سمجھتا ہوں جو ریکوزٹ لیجسٹریشن ہے اس میں تھوڑا یعنی یہ وقت لگنے والی بات ہے اگر آپ آج سے بھی شروع کرتے ہیں تو جو پچھلا آپ کا سارا سسٹم پچھلے سار سال سے چل رہا ہے پچھلے دس سال سے جو گاڑی ہے یہ ساری چیزوں کو ریگوریٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ وقت لگے گا لیکن یہ جو معاملہ ہے جس کے اوپر ہم آج بات کر رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں تو یہ تو اتنا ایم ایم ایجنسی معاملہ ہے کہ اس کے اوپر ہم اب یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ایک سال میں ہونے والے کام یا تین سالوں میں ہونے والے کام کرنے کے لیے بیٹھ جئے ان کے لیے تو ہمیں فوری طور پر جو کچھ ممکن ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور اسی لیے ہم نے سکورٹی کمیشن بنا کے ان تمام جو سٹیک ہولڈزیں ان کو ساتھ بٹھائیں جو وہ تجویز کریں اس کے مطابقی رہے ہیں میرے ساتھ رہی ہیں آپ کیا کومنٹ کی جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں مجھے یہ لگتا ہے جی کہ کوئی کمپریہنسف پلان نہیں ہے اس وقت لوگوں کو کمفرٹ چاہیے اور آپ کا پولیس آپ کا فرنٹ لائن ہوتی ہے محافظ کوئی نظر نہیں آرہا کہ پولیس کی میجر اور یہ پروینشل سبجکٹ ہے رانا صاحب کی جورسڈکشن ہے اس کے اوپر تو پنجاب پولیس میں کیا انہوں نے ایسا پلان کیا ہے دیکھیں جنگیں ہوتی ہیں تو آپ شورٹ کورسز پی ایم اے سے نکلے ہیں اگر اس وقت لوگوں کی کمی ہے تو کیا پولیس میں ایسے ہنگامی آپ سٹیپس لے رہے ہیں کہ انہیں ایکوپ کر سکیں ٹرین کر سکیں کہ وہ لوگوں کو بہتر پروٹیٹ کر سکیں تو یہ ملٹی ٹیئر پولیسی چاہیے لیکن وہ آپ اس کی ڈیٹیلز بے شک نہ بتائیں لیکن لوگوں کو یہ تو پتا چلے کہ حکومت بڑا سیریسلی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا بڑا سیریسلی سوچ رہی ہے اور ایک ملٹی ٹیئر پولیسی ہے ان کے ذہن وہ تو کسی حد تکان اللہ منسٹر نے ریسپانشبیلٹی وہ مانتے ہیں کہ حکومت ہی کی ہے نہیں وہ اگر مانتے بھی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جب اس طرح کے یہ بغیر سوچیں سمجھے اس طرح کی نوٹیفیکیشنز آئیں گے تو اس سے لوگوں کے اندر افکرس یہ بھی بات پھیلتی ہے کہ اصل میں تو پھر آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں یا اپنی ذمہ داری سے آپ دور ہٹ رہے ہیں اور الٹیمیٹلی یہ ہے ہاں میں صرف آخری بات کی کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ صرف ان کے کہنے سے ہمارے اندر اعتماد نہیں آئے گا کہ ہماری پولیسی ہے عوام کو پتا ہونا چاہیے اس کے کچھ ایسپیکٹ تو ٹرانسپیرنس ہونی چاہیے نا کہ ہمیں پتا ہو کہ کیا پولیسی وقت ہمارا ختم ہو گیا آپ کا بابر سطحر صاحب آپ کا اور پنجاب کے لاؤ منسٹر رانہ سناؤلہ صاحب کا ہمیں جوائن کرنے کا بہت چک گیا ناظرین اس حد تک تو بات بڑی حوصلہ ازدہ ہے کہ پنجاب کے لاؤ منسٹر اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے بائیس اکتوبر کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اپنے باہر سے یعنی سڑکوں کی جو سیکیورٹی ہے اس حد تک پنجاب حکومت ہی رسپونسبل ہے اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ تعلیمی ادارے ہی جو ہیں اس کے لیے رسپونسبل تھالا جائیں گے جیسا کہ ایک عام تاثر کے خوف ہے لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں اس دسکیشن کے نتیجے میں کہ حکومت پنجاب کو اور اسلامباد میں وفاقی حکومت کو ایک ماسٹر پلان سیکیورٹی کا لانے کی ضرورت ہے جس میں پاکستانی حکومت پاکستان کے طولوں عرض میں من اینڈ میٹیریل کی جو موومنٹ ہے لوگوں کی جو موومنٹ ہے اس پہ کنٹرول اور مونٹرنگ حاصل کر سکے یہ جو انڈویجل فورٹرس منٹیلٹی ہے انسیٹوشن کو ایڈوکیشنل انسیٹوشن کو ہوتل کو اور بیلڈنگ کو ڈیفینڈ کرنے والی اتنے بڑے ملک میں سطح آکوڑ کی عبادی میں یہ ممکن نہیں ہو سکے گی دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیہ کے لیے دنیا ٹوڈے بہت شکریہ